بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیالوجی چپٹر ایکو سسٹم کے اندر آج ہم ڈیفرنٹ اسسوسییشن امانگ دا اورگنزمز کے بارے میں بات کریں گے ڈیفرنٹ اسسوسییشن بیٹوین اورگنزمز ٹھیک ہے کہ جب اورگنزم کسی بھی کمیونٹی کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اپس میں مختلف انٹریکشنز ہوتے ہیں مختلف اسسوسییشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان اسسوسییشنز میں ایک تو ہے پریریٹر پریریلیشنشپ پریریلیشنشپ کو ہم شکار اور شکاری بھی کیسے تھے لگے یہ شکاری اس کے علاوہ پیراسائٹیزم کے بارے میں بات کریں گے پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں پیراسائٹس کیا ہے اور اس کے علاوہ سیمبیوزز ہوتی ہے سیمبیوزز میں پیر ٹائپس آ جاتی ہیں میچلیزم اور کمنسلیزم میچلیزم اور کمنسلیزم ہم اس کے بارے بات کریں گے لاسٹ میں ایک چیز آتی ہے گریزنگ ٹھیک ہے سو یہ مختلف اسسوسییشن سے جو ڈیفرنٹ آرنگزم کے درمیان ہوتے ہیں اگر ہم پریریٹر پریریلیشنشپ سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اگر ہم پرسٹ سٹارٹ کریں پریریٹر پریریلیشنشپ ہمارے پاس یہ ایک ایکو سسٹم ہے جس کے اندار یہ فوڈ ویب ہے پوری ٹھیک ہے یہ فوڈ ویب ہے تو جو ہاک ہے یہ پریریٹر ہے اور فیلڈ ماؤس جو انسا یہ پری ہے جو پریریٹر ہوتا ہے بسیکلی کنزیومر ہوتا ہے ٹھیک ہے پریریٹر بسیکلی کیا ہوتا ہے ایک کنزیومر کیٹیگری کے اندر آتا ہے جبکہ پریے جو انسا وہ اینیمل ہے جو کہ پکڑا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں پریریز کھاٹ اینڈ ایٹن ٹھیک ہے اور اسے وہ کھا جاتا ہے جو بھی اس کا موڈ آف نوٹریشن ہوتا ہے اور ان کا آپس میں ریلیشنشپ بہت زیادہ ہوتا ہے پریریٹر اور پریے کا آپس میں ریلیشنشپ سوری بہت مہتر کرتا ہے ٹھیک ہے اگر پریریٹر زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اگر پریریٹر زیادہ ہوگا ٹھیک ہے ایک کسی بھی وجہ سے پریریٹر کی پپولیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو پریے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا صحیح اس طرح ملکہ ان کا آپس میں ریلیشنشپ بہتا ہے اگر پریریٹر زیادہ ہے اور وہ زیادہ چوہوں کو کھائے گا چوہوں کو زیادہ کھانے سے پھر چوہوں کی تعداد کم ہو جائے گی یہ بہت سیمپل سی اگزیمپل ہے اس طرح بہت سی اگزیمپل ہیں جو کہ پریریٹر پریے کا ریلیشنشپ بتاتے ہیں کیٹ ماؤس ہے کیٹ ماؤس کے علاوہ فوکس ریبٹ ہے ٹھیک ہے گلومری جو ان سے وہ خرگوش کو کھاتی ہے چوہ بلی چوہے کو کھاتی ہے اس طرح فراگ جو ان سے وہ ماسکیٹو کو کھاتا ہے صحیح اس طرح بہت سی اگزیمپل ہیں اور اگر کسی وجہ سے ایک اور ہم انٹریکشن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ کس طرح پریریٹر پریریلیشنشپ کس طرح ہوتی ہے اگر کسی وجہ سے ہمارے پاس فیلڈ ماؤس کم ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ پریے کم ہو گیا تو ظاہر پتہ ہے پھر پریریٹرز بھی آپ کو کم نظر آئیں گے ٹھیک ہے ملدہ جو ہاک ہاک سے ملانا جو باز ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح کافی ریلیشنشپ ہوتا ہے جنہی جو پریریٹر پریے کے دمیان ایک بیلنس ہوتا ہے جو کہ ایکو سسٹم ہمیشہ مینٹین رکھتا ہے بیلنس کو نا وہ کمیونٹی کا پارٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں پیرا سائٹیزم پہ پیرا سائٹیزم سیکنڈ ہے جی پیرا سائٹیزم پیرا سائٹیزم کو آپ اردو میں بیماری بھی کہہ سکتے ہیں جب لوگ بیمار ہوتے ہیں بیماری سکتے ہیں کہ کوئی بھی پیرا سائٹ جو باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے وہ آپ کو ایزا ہوسٹ ٹریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ پیرا سائٹ اور دوسرا ہوسٹ اور نیزم ہے صحیح ہوسٹ کے اندر رہے گا ہوسٹ کو نقصان پہنچائے گا ٹھیک ہے اور اپنا فائدہ چاہے گا ٹھیک ہے اب جو پیرا سائٹ ہے وہ وہاں پہ رہ کے کہا کرے گا بھلا مطلب پروٹیکشن دیکھے گا پیرا سائٹ کو اپنی پروٹیکشن فوڈ اور سروائیول زی سے بات ہے نہیں جس میں اس کی گروت پہ غیرہ ہو جائے گی سروائیول پروٹیکشن فوڈ سروائیول کو دیکھے گا جبکہ ہوسٹ کو کیا ہوگی ڈیزیز ہوگی کوئی نہ کوئی ٹھیک ہے ہوسٹ کو انڈیٹرن ڈیزیز ملے گی اچھا سمٹیمز ڈیزیز می اور می نہٹ می اور می نہٹ کیونکہ سمٹیمز ایسا ہوتا ہے کہ انفیکشن ہو جاتا ہے جو پیرا سائٹ ہے وہ بڈی میں انٹر ہو جاتا ہے جسے ہم انفیکشن کہتے ہیں لیکن وہ انفیکشن اب ڈیزیز کی شکل میں ہمیں ایکسپریس نہیں کرتا ٹھیک ہے ایک چیز ہے کہ بڈی میں انفیکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انفیکشن سے کہہ ملاتا ہے کہ پیتھوجین is in host ٹھیک ہے کہ یہ host میں موجود ہوگا but no sign and symptoms ٹھیک ہے کہ کوئی sign and symptoms ہمیں نظر نہیں آتے بیماری کے یعنی بیماری کے علامات ہمیں نظر نہیں آتے نہیں آتے ٹھیک ہے جبکہ ڈیزیز کیس کے اندر جو پیرا سائٹ ہے پیتھوجین میں نے کہتا ہے پیرا سائٹ کیا بھی کہہ سکتے ہیں is in the host and with sign and symptoms ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ہمیں sign and symptoms نظر آئیں گے اگر ملیریل پیرا سائٹ ہے جسے آپ پلازموڈیوم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کسی کی باڈی میں انٹر ہوا ہے لیکن اسے کوئی بخار نہیں ہوتا کوئی ملیریہ نہیں ہوتا وہ پیرا سائٹ ہے لیکن اسے ڈیزیز نہیں ہے لیکن اگر کسی کو ملیریہ انفیکشن ہوا ہے اور اس کے بعد اس میں بخار ہونا شروع ہو گیا ہے سردی لگنا شروع ہوگی کپ کپ ہی اسے محسوس ہو رہی ہے تو وہ ڈیزیز کنڈیشن میں چلے جائے گی پیرا سائٹیزم میں دو ٹائپس آگے ایک انڈو پیرا سائٹس ہیں انڈو پیرا سائٹس سے کہہ مناتا ہے جو بارڈی کے انسائٹ ہو گئے انسائٹ بارڈی پریزنس بارڈی کے انسائٹ پھر ایک ایک ایکٹو پیرا سائٹ ہے جو آؤٹسائٹ ہوتا بارڈی ہوگا ان کی پریزنس جو اسی ہے وہ آؤٹسائٹ ہوتا بارڈی موجود ہوگی انڈو پیرا سائٹس کی اگزیمپل میں بیکٹیریل اگزیمپل میں ملیریا 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 کے اندر کون ہوتا ہے پیرا سائٹ پلازموڈیم اس طرح بہت سی بیکٹیریل انفیکشن ہیں جو انسائید بارڈی ہوتے ہیں ایکٹو پیرا سائٹس کی اگزیمپل میں ہمیں فارجمپل ٹیپ وارم ٹھیک ہے ٹیپ وارم یا پھر سکن انفیکشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فنگل انفیکشنز جو انسے ہیں سکن کے وہ بھی ایکٹو پیرا سائٹس کی یہ بارڈی کے اندر انٹر نہیں ہوتے باہر میمبرین کے ساتھ ہی یہ ملیریا پیرا سائٹس کی اگزیم کرتے ہیں صحیح ہے یہ ہوگیا پیرا سائٹس کی اگزیم پر ہم آتے ہیں ان سیمبیوسیس ثرد ون سیمبیوسیس سیمبیوسیس اندر جو لوگے بینیفٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نوی اسی طیپ ورلنشیپ ٹیپ ورلنشیشپ ان 움ک بوڈ یا جو برینیفٹ فوڈ ہوتے ہیں which brings benefit to both organisms ٹھیک ہے اس میں دونوں کو فائدہ ہوگا اس کی اگزمپلز میں وہ ہی ہے لائکنز اور مایکورائزہ ہے ٹھیک ہے بہت مشہور اگزمپل ہے اس کی مایکورائزہ مایکورائزہ ہے لائکنز ہے اور روٹ نیڈیولز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کچھ بیکٹیریہ ہوتے ہیں جیسے آپ نیٹروجن فکسنگ بیکٹیریہ ان روٹ نیڈیولز آف پلانٹس ٹھیک ہے تو اب جو بیکٹیریہ نیٹروجن فکسنگ میں ہلپ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جو پلانٹس ہیں وہ ان کو پروٹیکشن اور فوڈ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ بیکٹیریہ پلانٹس کو بیسکلی نیٹروجن فکس کر کے دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور نیٹروجن جو سب کو پتا ہے کہ پروٹین بنانے میں بہت بڑا رول ہے جتنے بھی بنتے ہیں پلانٹس کے اندر وہ اسی نیٹروجن کے اندر ملکہ پروٹین سے کیا مناتے ہیں لائک دیر آر امائنو ایسٹ ٹھیک ہے پولیمر آف امائنو ایسٹ ہوتا ہے نیٹروجن امائنو ایسٹ بنائے گا وہ پھر آگے پروٹین فارمیشن میں ہلپ کریں گے ٹھیک ہے اور جو میکورائزہ ہے یہ بہت سے جو کہلیں کہ فلاورنگ پلانٹس ہیں ٹھیک ہے انہیں فنگس انریلیٹڈ ویڈ پلانٹس ٹھیک ہے فلاورنگ پلانٹس ہیں جسے آپ جیمینو سپرمز انجیو سپرمز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی روٹس کے اندر یہ پریزنٹ ہوتا ہے اور بیسکلی کیا کام کر رہا ہوتا ہے یہ پلانٹس کو نیوٹرنٹ ایبزورپشن میں ہلپ کر رہا ہے فنگس کیا آپ کر رہا تھا نیوٹرینٹ ایبزارپشن ٹھیک ہے روٹس کے ساتھ پلانٹس کی روٹس کے اندر ہی پریزنٹ ہوتا ہے فنگس اور فنجائی ہوتے ہیں بسی کے لیے اور یہ ایبزارپشن کرنے میں ہلپ کر رہا تھا وہ اسے نیوٹرینٹس کی پلانٹس کے لیے جبکہ پلانٹس اس کے ریزلٹس میں اسے کیا دے گا وہی فوڈ اینڈ پروٹیکشن صحیح ہیں فرأقی ریزے کی تائپس میں ہیں like انڈو ماکوریزے ہیں یٹو ماکوریزے ہیں جو میں لکھ دیتا ہوں انڈو بھی ہوتا ہے اور ایکٹو بھی ہوتا ہے انڈو ماکوریزے ہوتا ہے وہ سیلز کے اندر تک میریٹیٹ ہوتا ہے روٹ سیلز کے سائٹو پلاسم کے اندر اس کی ہائی فی جہی ہوتے ہیں جبکہ ایکٹو ماکوریزے کے اندر وہ صرف سیلز کے دنمیان رہتا ہے سو یہ ہو گیا سیمبیوٹک ایسوسییشن اس کے بعد میوچیلیزم ہے میوچیلیزم کو سیمبیوزز بھی کہہ سکتے ہیں میوچیلیزم اور سیمبیوزز اور سائنو نیمیس سائنو نائمز ہیں دوسری کے میوچیلیزم میں بھی دونوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کی اگزامپل میں لائکنز ہیں جس میں فنگس پلس ایل جی ہوتے ہیں ٹھیک ہے فنگس ایل جی کو پروٹیکشن پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے گینی پروٹیکشن فرم جو ہارس کنڈیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو مطلب سخت حالات ہوتے ہیں اس کے اندر پروٹیکشن لائک سن لائٹ سے بچائے گی اور دوٹس سوکنے نہیں دے گی ٹھیک ہے اور ایل جی ان دہ کیس اس کو پروائیڈ کرے گی صحیح ہے اسی طرح ایک اور اگزامپل ہے اچھا یہ فنگس پلس ایل جی کو ہم لائکنز بھی کہتے ہیں ایک اور اگزامپل ہے فلاور اور ہنی بیز ٹھیک ہے ہنی بیز فلاور سے نیکٹر کٹھا کرتے ہیں نیکٹر کٹھا کرتے ہیں جبکہ فلاور کی نیکٹر کٹھا کرتے ہوئے ہی پولینیشن ہو جاتے ہیں پولینیشن ٹھیک ہے کہ جب ہنی بیز پولین گرینز اٹھانے آتی ہیں تو ان کی ٹاؤنگوں کے ساتھ پولین گرینز لگ جاتے ہیں تو وہ پھر فلاوریشن میں ہلپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور تھوڑا سا اگر ہم لائیکنز کا سرکچر دیکھیں تو اس میں ہوتا ہے کہ جو ال جی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ فنگل باری کے اندر یوں چھپی بھی ہوتی ہے یہ فنگل ہائی فی ہے یہ فنگل ہائی فی ہے اور اس کے اندر جو یہ آپ کو نظر آرہی ہے گرین کلر کی یہ ال جی ہے اور جس طرح دیکھ رہے ہیں مطلب یہ میں ایسی اس طرح کی دائیگرام بنا دی ہے تو اسی طرح بیسی کے لئے مایسیلیم ہوتی ہے فنگل مایسیلیم اس نے ال جی کو اپنے اندر چھپایا با ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ لائیکنز کے اسوسیییشن ہوتی ہے اس میں ال گی اس کے بعد ایک اور اسوسیییشن ہے جسے کمنسیلیزم کہتے ہیں کمنسیلیزم کمنسیلیزم جو سا ہے وہ میچلیزم سے ڈیفرنٹ ہے کہ اس طرح کی اس میں صرف ایک کو فائدہ ہوتا ہے کہ وجہیں ون وہ اچھے بینفٹ لیکن یہ پیرسیتیزم سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو دوسرا اورنیزم ہے وہ افیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ای campuses have not affected ٹھیک ہے کہ دوسرے کو نہ نکسان ہوگا نہ فائدہ ہوگا صرف ایک کو فائدہ ہوگا دوسرے کو نہفیکٹی لڑا نکسان ہوگا نہ خائدہ ہوگا اس کی مثال ہے جو شارک ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ شارک ہے ہوتی ایسی نہیں ہے لیکن چلیں ہم مثال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ شارک شارک کے ساتھ چھوٹی مشلیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کا نام ہوتا ہے اسے ریمو راس ریمو راس بھی کہتے ہیں سو ریمو راس مشلیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں ہوتا کہ جو شارک ہے یہ بسیکلی ایٹ کرتے ہیں جو بھی چیز ٹھیک ہے اور ان کی جو ریمیننگز ہوتی ہیں وہ یہ ایٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب شارک کو شکار پکڑتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس میں سے کہلیں کہ چیزیں رہ جاتی ہیں جسے آپ ریمینز کہہ سکتے ہیں سکرپس کہہ سکتے ہیں یہ ان کو مطلب یوز کرتی ہیں اس میں شارک کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے ٹھیک ہے تو اسے آپ کمنسلیزم کہتے ہیں اس طرح بہت سے بیکٹیریز ہیں ہماری بارڈی میں ہی موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جسے ہمارے سکن پر کافی قسم کے بیکٹیریز موجود ہیں وہ بھی کمنسلز کہلاتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں ایک چیز آتا ہے جسے گریزنگ کہتے ہیں گریزنگ گریزنگ اینیملز گریزنگ اینیملز میں کون کو سی آتے ہیں کاؤز ہیں بوفیلوز ہیں گوٹ ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہی چیزیں جو سی ہیں آپ کو فوڈ بھی پروائیڈ کرتی ہے صحیح اور اور گریزنگ اینیملز بسیکلی فیڈ کر رہے ہوتے ہیں گریزنگ گریزنگ ٹھیک ہے اور ان کا بڑا آپس میں انٹرسٹنگ سا رلیششیپ ہوتا ہے گراس کا اور اس کا رلیششیپ ہوگا جو گریزر یا گریزنگ اینیملز ہیں گریزرز بھی کہہ سکتے ہیں اگر گریزر زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے زیادہ گھاس کھانے والا ہوں گے گراس کم ہو جائے گی زیادہ زیادہ آپ کے پاس مہویشی ہیں اور آپ کے پاس ایریا کم ہے جہاں پہ گراس موجود ہے تو زیادہ گراس کھانے والا ہوں گے صحیح اور اس کے علاوہ بھی گریزرزنگ کے ایک چیز ہوتی ہے اگر میں یہاں پہ یہ گراس ہے یہ گراس جو موردرئیٹ گریزرزنگ ہوتی ہے موردرئیٹ گریزرزنگ سے کہہ مرات ہے کہ جو گراس ہے اس کی صرف اوپر والی جو کہہ رہے کہ لیف ہوں گے وہ اینیملز کھائیں لیکن جو اس کی روٹس ہیں وہ انٹیکٹ رہیں صحیح یہاں میں میں کہتا ہوں موردرئیٹ گریزرزنگ میں کیا ہوگا کہ گراس کی اوپر والی سرفیس جونسی ہے وہ آ کر اینیملز کھا جائیں گے اور ایک طرح جب اینیملز کھا جائیں گے تو نیچے سے کیونکہ روٹس اس کی انٹیکٹ نہیں ہیں یہ دوبارہ گرو کر سکتے ہیں اس طرح دیکھیں ری گرو گراس ہونسی ہے وہ ری گرو کر جائے گی صحیح لیکن اگر اینیملز زیادہ ہیں اور کہہ لیں کہ جو گریزنگ ہے وہ بہت ہائی قسم کے مطلب بہت زیادہ ہے تو اس کے پاس پر کہہ ہوگا کہ پوری گراس ہونسی ہوگی وہ وہ ایسا سے ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور پھر گراس لینڈ ایکو سسٹم پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے اس کا ٹھیک ہے مطلب گریزنگ کا افیکٹ ہونسی ہے وہ گراس لینڈ ایکو سسٹم پہ بہت زیادہ پڑتا ہے جس طرح میڈوز ہوتی ہیں جسے آپ کہتے ہیں نشیبی علاقہ پہاڑی علاقے وہاں پہ گراس ہوتے ہیں اور وہاں پہ گریزنگ اینیملز ہیں ان کا بہت بڑا ریلیشنشپ ہوتا ہے اور دوسرا گراس میں ہوتا ہے کہ ریکرو بہت فاسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح بہت بڑا ہماری کہنے کے ایکو سسٹم میں ان کا بڑا رول ہے صحیح اگر بہت زیادہ گریزنگ ہوگی بہت بہت فاسٹ گریزنگ ہوگی یا پھر بہت زیادہ ہائی لیول کی گریزنگ ہوگی تو پھر یہ ایسا ایسا گراس جو اسے وہ ڈیزرٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے مطلب وہاں پہ سہرہ بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک سو آج لیکچر ہوگی ہمارا انٹریکشن بیٹوین اورگنیزم کے بارے میں جس میں ہم نے پریریٹر پریریلشپ کے بات کی پیراسیٹیزم، سیمبیوزز اور لانس میں گریزنگ کو ڈسکس کیا اگلے لیکچر کے انہیں ہم نیٹرل سائیکل کے بارے میں بات کریں گے موسیقی موسیقی